بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سپورٹ کرتا ہے وہ سپورٹ کرے گا لیکن ہر بندہ ہر ویفاری یا ہر میڈل مین اس طرح سے نہیں ہوتا وہ اونے پونے یہاں سے خریدے گا سٹاک کرے گا اور پھر اس کے بعد من مرضی کے ریٹس میں بیچے گا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی پالیسی بناتے ہیں بتیس لاکھ میٹرک ٹن کہا جا رہا ہے مبینہ بائیس گندم خریدی گئی اور اپنی جو پینتیس لاکھ میٹرک ٹن تھی وہ ویسے بھی پڑی ہے ہماری جب فوڈ انسپیکٹر سے بات ہوئی جو ہمارا سینٹر ہے سردار پرو تحصیل قبیر والا ڈسٹر خانے وال انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو ٹارگٹ بہت کم دیا گیا جو ہمارے پاس پہلے اور ریڈی گندم پڑی ہے وہ بھی خراب ہو چکے اور ہم مہانہ مبینہ گیارہ عرب روپے سعود کی م میں دیتے ہیں جو مختلف بینک سے یا جہاں کہیں سے انہوں نے لیا تھا اور جو گندم خریدی تھی گزشت کا دن انہوں نے کہا تھا کہ جو مطلب دسمبر میں کے پی کے گورنمنٹ نے پنجاب حکومت سے خریدنا چاہی تو پنجاب حکومت نے انہوں نے کہا کہ ساڑھے سنتالیس روپے میں ہم آپ کو دیں گے لیکن اسی حصنا میں امپورٹ کی جاری تھی مختلف پرائیوٹ جو ٹریڈر تھے ان کی طرف سے اور وہاں سے ان کو سنتیس سو روپے میں مل رہی تھی تو انہوں نے وہاں سے لی تو اب سو سال یہ ہے کہ اس گندم کے جو کرائیسز ہے اس کی جو ذمہ دار ہے وہ نگران حکومت ہے یا وہی حکومت ہے جو گزشتہ دو سال سے یہاں پر براجمان حکومت ہے تو وہ سارے لوگ ایک گٹ جوڑ ہے جو یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے جب آپ کے پاس اتنی گندم اپنی پڑی ہے میک میں خوراک پنجاب اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا کیسے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ باہر سے آپ نے گندم خرید دی اور بتیسو روپے میں خرید کر آپ نے سنتالیس سو روپے میں بیچی ہے پندرہ سو روپے کس نے کھایا کیا صاحب کا جو انٹیرنگ گورنمنٹ تھی انہوں نے کھایا نگران پنجاب کے جو وزیر اعلی تھے انہوں نے کھایا یہ ساری باتیں کھلیں گی کھل کے سامنے آئیں گی ہمارا جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ اب بزرائی مداخل اتنے مہنگے تھے ان کو ہم جو ہے گندم اینی گندم بیچ کر ان کو پیسے دیں کھات کی مد میں دیں اور دیگر جو اور مطلب جیسے ٹھیکا جات وغ بیجلی کے بیلے ہیں تو کتنا مشکل ہے اس طرح کی صورتحال کہ جب اتنے مہنگے ٹھیکوں میں زرائی مداخل بڑے مہنگے ہیں تو اس کے بعد ہم گندم کاش کرتے ہیں اور پھر جب بیچنے کہاتا ہے سپورٹنگ جو ریٹس ہوتے ہیں وہ اس قدر نیچے جا رہے ہیں کہ گزشتہ تین چار سالوں سے لوگوں نے پہلے گندم بیجنا کم کر دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ریٹ کم تھا اور جو زرائی مداخل ایکسپینسز اخراجات زیادہ تھے تو پھر اس کے بعد انہوں نے گورن گورنمنٹ نے تھوڑا زیادہ ریٹ دیا اور انہوں نے کہا جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اسی پیسے کو اپنے فارمرز پر خرچ کریں اس کے بعد پھر لوگوں نے کاش کرنا شروع کر دیا اور اس دفعہ حالیہ دوہزار چوبیس میں ایسا حشر گیا گورنمنٹ نے جو کسانوں کا اب کل قومی اسمبلی کے فلور پر حکومتی بینچز تھے یا پھر اپوزیشن کے بینچز تھے دونوں طرف سے بھرپور آواز اٹھائی گئی حکومتی بینچز میں سے بیریسٹر رض اپوزیشن کے بینچز میں سے شیخ وقاس اکرم نے بڑے کھل کر جو ہے کریٹیسائز بھی کیا جو گورنمنٹ کی پلیسی تھی خاص کر پنجاب گورنمنٹ کی یا پاکستان بھر کی جو سندھ کی گورنمنٹ ہے ان کی بھی اسی طرح کے بلیسی تھی تو اب سمجھ نہیں آتا کبھی ریپورٹ بنتی تھی جی وہ چوہے کھا گئے ہیں اب مجھے گر رہا تھا یہی نہیں میں پریشان ہوں کہ کیا ہوگا وہ کبھی ریپورٹ سندھ سے آتی تھی اتنے ہزار میٹرک ٹرن یا اتنے لاک جو چوہے کھا گئے پتنی اور کہوں بلو میں لے کر چلے گئے یا جو وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں تو کس قدر مزہکہ خیز چیزیں ہیں تو بہرحال اب پھر سے جو پالیسیز میں کریں ان کو یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہی صورتحال برقار رکھی تو اگلے سال بھی جو گندم کی ہے جو ییلڈ ہے پیدوار وہ کم ہوگی اور بڑے پیوانے پر لوگ کاس نہیں کریں گے اور جس طرح سے آپ نے یہ کام کیا ہے اگر آپ نے ریلیف دینا تھا یعنی مزدور کو یا جو وہ لوگ نہیں ہٹا خرید سکتے تو پھر آپ نے باتیس تین تیس اور بے مکمل افیشل سرکاری جو ریٹ ہے وہ تیہ کرنا تھا اور خود خریداری کرنی تھی تو ان کو ہٹا سستہ ملتا آپ دیکھیں نا ایک مزدور ہے شہروں میں بستا ہے وہ قرائے کا مکان ہے اس کا قرائے دے مکان کا بجلی کا بیل دے گیس کا بچوں کی پڑھائی کا یا پھر وہ جو یوٹیلٹی کا سمان لے تو آپ ایمیجن کرتے ہیں وہ تیس من گندم لے کر رکھ لے گا اب جو یہاں پہ بوننے لوگ ہیں وہ ایک نئی جو منطق پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جو مزدور ہے وہ تو کھائے گا لے گا اور بھائی مزدور میں تیس من میری اگر خرچہ ہے تو ایک لاکھ روپے میرے پاس ہے میں تیس من لے کر رکھ دوں میں تو دس کلو لوں گا دو کلو لوں گا ایک تھیلہ پندرہ کیجی کا لے لوں گا اس سے تو کوئی فرق نہیں یہ پیسہ کون سوری یہ گندم کون اس سے پیسہ کمائے گا میڈل مین کمائے گا فلور ملز مافیا سارا تو اس میں تمام لوگ شامل ہیں مقتدرہ شامل ہیں اشرافیہ شامل ہیں اور میڈل مین انہوں نے اس ملک کو چھتر سال سے نوچ کھایا ہے اور بھائی پاکستان ایک زرعی ملک ہے اس کی عبادی دیاتوں میں رہتی ہے اور ستر فیصد عبادی جو ہے وہ دیات سے منسلک ہے اور زرعی سے منسلک ہے اور آپ کا جو پنجاب ہے اور سندھ ہے یہ پورے پاکستان کو غلہ دیتا ہے کے پی کے بھی بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم بلوستان میں یہ پاکستان بھائی آزاد کشمیر گل گل بلوستان کو غلہ دیتا ہے اور ہم ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اب کی بار بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر امپورٹ نہ کی جاتی تو یہ ایک بہت بڑا بلندر کھلے گا وہ سارے جو اس مافیا کے جو کریکٹرز ہیں کردار ہیں وہ سارے کھل کر سامنے آئے گے جنہوں نے اتنا مبینہ عربوں روپیہ کمائے اس گندم کی مادمیہ اور کسان کو اس نہج پر پہنچا ہے کہ آج وہ خود کشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں گو کہ پنجاب اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے سندہ سلمی اسمبلی میں بھی شاید اٹھائی گئی ہو لیکن قومی اسمبلی میں بھی ہوگا کچھ نہیں اب لکھتے ہیں جی بارہ ایکر میں ہم سوچ رہے ہیں چھ ایکر کا جو بھار دانہ ہے یعنی چھتیس بوری دے گے نوے منک فارمر جو ہے وہ سینٹر پر دے گا اور وہ بھی ہر فارمر نہیں اب انتہالیس سو اپلیکیشن یہاں پہ گئی تھی ہمارے سینٹر سدار پر میں اور وہاں سے چھ سو جو پاس ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی مبینہ جو ہے پانچ سو روپے پانچ سزار روپے فی اپلیکیشن کا لیا جا رہا ہے تو اس طرح سے دیا جا رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں اور پھر کہتے ہیں جی باز میں ساری گندر تو میڈل مین لے چکا ہے وہ تو جو لوگ ہیں مافیا ہے بیوپاری ہے وہ ساری خرید اگلے پانچ سے دس دنوں کے اندر پنجاب میں سند سے تو ختم ہو گئی وہ میڈل مین کے پاس پہنچ چکے فلور ملز مالکان کے پاس یا پرائیوٹس جو لوگ ہیں ٹریڈرز ہیں ان کے پاس پہنچ چکے جہاں کئی وہ سٹور کریں گے اور بیچیں گے پھر بعد میں اب جو پنجاب ہے اس کے تیزی سے کھٹائی کا عمل جاری ہے اور اس کی مکمل جو گندوں میں وہ تقریبہ اگلے چھ سات آر دس کمز کمز زیادہ دس دن کے اندر یہ تمام جو گندوں میں وہ بیوپاری یا فلور ملز مالکان یا پرائیوٹ جو ٹریڈرز ہیں ان کے پاس پہنچ جا گیا اور کسان ویسے کا ویسا رہ گا تو آپ سب دوبارہ ریویو کریں اپنی پالیسیز پہ اور ایسی پالیسی بنائیں اور وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے باہر سے امپورٹ کیا ہے ان کو کفرے گرتادہ پچھائیں ان کو کٹہرے میں لائیں اتنا بڑا بلنڈر اربوں روپے کس نے کبھایا تو میری ایک کسان فارمر ایک ٹیچر کی یہ فریاد ہے اگر کوئی سن لے تو بڑی مہربانی نہ سنے تو آخری بات یہ کیونکہ وہ بات کرنے سے میرے پر جلتے ہیں وہ بات کیا ہے کہ چار پانچ لوگ ہیں جو اس ملک کو چھ مال بنایا ہوا ہے وہ جب ہی کوئی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میری پلیسی چلے گی بھاڑ میں جائیں سیاستدان وہاں ادھر ادھر ساروں کو وہ ایک جو کچھ کرتا ہے چلا جاتا ہے اور پھر ملک وہیں سے زیرو سے سٹارڈ ہو جاتا ہے چھتر سال سے ہی جا رہا ہے اگر پچیس کروڑ عوام یا جو خط لکیر کی جو غربت کا خط لکیر اس سے نیچے جو زندگی پانچ کروڑی جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے غریب فارمر کسان مزدور ساروں کا تو ملک کا ستیہ ناس کر دیا کتنے آپ کے فارمر کول لے کے آئیں آپ کے ایکسپورٹ بڑھے گی جب ایکسپورٹ پر ریمیٹنسز آپ کے بڑھیں گے پھر آپ کی جی ڈی پی اوپر گروت اوپر جائے گی یہ بڑی باتیں ہیں میں کیسے کہوں میرے پارے جلتے ہیں میں ان کو نکاب بے نکاب کہوں جو لوگ مافیا کا رول ادا کر رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ گھنونا کھیل کر رہے ہیں وہ ایک دو سار میں پھر چلے جائیں گے پھر کوئی اور آ جائے گا یہ سلفلہ چلے گ بھائی مزید میں کچھ کہنا کہہ تو سکتا ہوں لیکن میرے پارے جلتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ